سبسکرائب کریں آل بارڈز بریڈنگ اینڈ کیا ٹپس چینل کو اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ میری ویڈیوز آپ کو ملیں سب سے پہلے اگز نکالے ہیں اور ان میں سب سے تقریباً دقنی اور ایرانی نسل کے ہیں یہ دیکھیں ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ تقریباً تین چیکھ ایسے ہیں ایرانی نسلbourg پہ encore اگز تقریباً دم میٹمک بغیرہ کھلانا delay Play اس کے لئے ہم نے ذائب گھبر اور اندر کیلے بھی ایسی کو تھا کıldı لیٰ ایکٹو آر hom tips مقام pati دیکھیں یہ اب تقریباً جو دال ہے موں کی دال وہ کھانے لگے ہیں اور اس کے علاوہ باجرہ بھریق باجرہ وہ بھی کھانے لگے ہیں یہ دیکھیں یہ تقریباً ان میں سے چار میل ہیں اور دو فی میل ہیں ان کے اندر ماشاءاللہ سے کافی اچھی پراغرس ہیں اور ایک پیر کی فسٹ پراغرس ہے یہ اس کے بعد ہم ان کو تقریباً تین یا چار دن کے اندر اس کو الہدہ کر لیں گے اور دوبارہ میل اور فی میل جو کہیں بریڈ پر آئیں گے اور وہ دوبارہ بریڈ کریں گے اس کے علاوہ ایک اور پیر جس نے تقریباً چار چس نکالے تھے اب ہم نے ان کو الہدہ کر لیا ہے اب وہ دوبارہ ماشاءاللہ سے بریڈ پر آیا ہوا ہے اور وہ کچھ دن بعد ایکز لے کر دے گا دوستو آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفکیشن کے ذریعے پہنچ جائے اس سے پہلے میں میں تیتر کی تمام معلومات اپنے چینل پر اپلوڈ کر چکا ہوں آپ میرے چینل پر ویڈیو کر کے وہ تمام ویڈیو جو کہ میں نے اپلوڈ کی ہوئی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں وہ تمام ان کی بیماریوں کے بارے میں اور ان کی بریڈنگ کے بارے میں اور تمام معلومات جو ہوتی ہیں تیتر کی وہ تمام معلومات میرے چینل پر اپلوڈ ہو چکے ہیں آپ میرے چینل پر وزٹ کر کے وہ تمام معلوماتی ویڈیو دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ نے کوئی تیتر کا چیکس لینا ہے اگر ٹیم کرنے کے لیے تو اسی سائز کا لیں اسی سائز کے جو چیکس ہوتے ہیں وہ بہت جلد ٹیم ہو جائے میں نے بھی انہی میں سے دو چیکس پکڑے تھے تقریباً میل اور فی میل میں نے ان کو تین سے چار دن اچھی طرح ٹیم کیا تھا میں نے ان کو دیمک وغیرہ کھلائی تھی اور ان کو اس طرح چھوڑ دیا تھا وہ کافی ٹیم ہو چکے تھے لیکن ایک دوست نے اس کو خرید لیا مجھ سے وہ کافی میں ان کو منع نہیں کر پایا وہ کافی اچھا میرے دوست تھا اس لیے میں نے اس کو دے دیا لیکن اب میں ان میں سے دو چیکس اور پکڑوں گا اور ان کو دوبارہ ان کو ٹیم کروں گا یہ بھی ٹیم کرنے کے لیے بلکل ہی ان کی لبردست ایج ہے اسی ایج میں اگر آپ نے چیکس ٹیم کر لیا تو وہ بیسٹ ٹیم ہوگا اگر اس سے بڑا آپ چیکس پکڑیں گے ٹیم کرنے کے لیے وہ آپ کو بہت تنگ کرے گا وہ بھاگ جائے گا اور ٹیم بڑی مشکل سے ہوگا اسی ایج کا جو چیکس ہوتا ہے وہ بہت جلد ٹیم ہو جاتا ہے دوستو یہ میرا سب سے بیسٹ پیر ہے اس نے پچھلے سال تقریباً تین کلاچ نکالے تھے اور تقریباً آٹھ آٹھ چیکس ایک کلاچ میں نکالے تھے یعنی کہ ایک کلاچ میں آٹھ چیکس اور دوسرے کلاچ میں بھی آٹھ چیکس اور تیسرے کلاچ میں اس نے چھے چیکس دیئے تھے تقریباً اس نے مجھے بائیس چیکس حاصل ہوئے تھے اس پیر سے اور دوسرا جو پیر ہے اس سے مجھے تقریباً ایٹین چیکس یعنی کہ اٹھارہ چیکس مجھے حاصل ہوئے تھے اس نے بھی آٹھ چیکس ایک بار اور چھے چیکس دوسرے بار اور چار چیکس لاسٹ بری ڈیم اس نے مجھے دیئے تھے یہ ان دونوں پیر کی تقریباً بہت ہی اچھی بریڈنگ پراگرسی تقریباً مجھے 22 اور 18 تقریباً یہ ہو گئے چالیس چیکس مجھے ایک سال میں حاصل ہوئے تھے ان دو پیر سے اس کے علاوہ میرے پاس اور بھی پیر ہیں لیکن وہ پچھلے سال نیو پیر تھے اس نے مجھے تقریباً چار چار چیکس حاصل ہوئے تھے پچھلے سیزن میں مجھے ساٹھ بچے ان سے حاصل ہوئے تھے جو کہ میرے پاس اتنی پیر ہیں اور اس بار ماشاءاللہ سے اس نے چھے چیکس نکالے ہوئے ہیں اور دوسرا جو پیر ہے اس نے تقریباً چار چیکس نکالے ہوئے ہیں دس چیکس ایک سیزن میں ابھی تک حاصل ہو چکے ہیں لیکن میں چار پیر اور بھی ہیں میرے پاس اس بار تقریباً ان کی دوسری بار بریڈنگ ہوگی دیکھیں کہ دوسرے سیزن میں ان کی جو بریڈنگ ہے وہ تقریباً ایک ہی سال میں تین بار کلچ میں حاصل کرتا ہوں ان سے کیونکہ جب بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں اتنی جیسے چیکس پندرہ دن کے ہوتے ہیں پندرہ سے سولہ دن کے میں ان کو علاقہ کر لیتا ہوں اور یہ پیر دوبارہ بریڈ پہ آ جاتا ہے اور دوبارہ بریڈنگ کرتا ہے اور دوسری بار بھی اچھی بریڈنگ لیتا ہے تو یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے پیر یہ تقریباً پہلی بار یہ تقریباً چھے چیکس اگر نکالے تو دوسری بار بھی یہ بہت اچھی بریڈ کرتا ہے اس بار تو تقریباً اس کے چار ایکز انفرٹائل ہو گئے تھے خراب ہو گئے تھے یعنی کہ یہ آٹھ چیکس لازمی نکالتا ہے اور اگلے سیزن جیسے کہ اس کلچ میں اگر ہم اس سے چیکس علاقہ کر لیں گے تو اگلے کلچ میں بھی یہ بہت اچھی بریڈ کرتا ہے اور آٹھ چیکس بھی انشاءاللہ اگلے کلچ میں نکالے گا کیونکہ یہ دو کلچ بہت ہی بیس طریقے سے نکالتا ہے اور لاس کلچ جو ہوتا ہے اس میں تھوڑی کمی پیشی ہو جاتی ہے کیونکہ ہر تیتر میں اس طرح ہوتا ہے اگر وہ پہلا کلچ زبردست نکالتا ہے یعنی کہ آٹھ چیکس نکالے تو دوسرے کلچ میں چھے چیکس نکالتا ہے اور تھالٹ کلچ میں تیسرے کلچ میں چار چیکس نکالتا ہے اسی طرح ان کی پراغرس گرتی جاتی ہے اس نے تقریباً مجھے چھے چیکس اس بار نکالے ہیں اور انشاءاللہ اگلے بار میں اس سے آٹھ چیکس حاصل کر سکوں گا یہ پیاری ایسا ہے زبردست پیار ہے اور اگلی جو دوسرا پیار ہے اس سے بھی میں تقریباً چار سے اگر اس بار چیکس نکلے ہیں تو چھے چیکس اگلی بار میں اس سے حاصل لازمی کروں گا لیکن اس بار تھوڑی کتائی ہو گئی تھی اس لئے کم چیکس نکلے ہیں دوستو مجھ سے غلطی یہ ہوئی تھی جب چیکس نکلے تھے تو فیمیل بھی چیکس کے ساتھ باہر آگئی تھی کیونکہ جو چیکس تھے وہ باہر آگئی تھی گھونسلے سے اور فیمیل بھی اٹھ کے باہر آگئی تھی اس لئے دو ایکزز جو پڑے تھے اس میں سے جو چیکس تھے وہ ڈیڈ ان شیل ہو گئے تھے یعنی کہ شیل کے اندر ہی ایکسپیر ہو گئے تھے اور میں نے تقریباً شام کو چیک کیا تھا اس کو اگر میں جلدی چیک کر لیتا تو میں اس کو مرگی وغیرہ کے نیچے یا کسی انکیوبیٹر کے نیچے ہی رکھ دیتا اور دو چیکس لازمی اس میں سے نکل آتے یہ دوستو کوئی بات نہیں ہے اگلے نیکس سیزن میں احتیاط کریں گے اور انشاءاللہ اس میں پورے ہی چیکس نکالیں گے اور جو غلطی ہوگی ہے اسے اب صدا رہیں گے دوستو آپ پراغرس آپ نے دیکھ لیے یہ تقریباً اسی پیئر کے سارے چیکس ہیں اور نیکس پیئر کے جو دوسرا پیئر ہے وہ اس کا پراغرس میں آپ کو چیک کروں گا دوستو اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بیل آئیکن کو لازمی پرس کریں تاکہ میں جو بھی ویڈیو اپلوڈ کروں وہ آپ کے پاس نوٹفیکشن کے ذریعے پہنچ جائے دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا خیار رکھے گا اللہ حافظ